صدر جلسہ، صدر انجمن، جناب محمد مضمیل صاحب اور یہاں پر تشریف فرما معززین آج کی یہ مبارک محفل جو ان ننے منے بچوں کے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی مناسبت سے خائم کی گئی ہے اس مبارک محفل کے نقاط پر میں انجمن کے ذمہ داروں کو اور خصوصاً الفطرہ اسکول کی معلمات کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج سے تین سال پہلے جب اس الفطرہ کا آغاز ہوا تھا اس وقت بھی انجمن کے ذمہ داران نے مجھے یہاں پر مدعو کیا تھا دیکھتے ہی دیکھتے تین سال کتنی سرات سے گزر گئے کتنی جلدی گزر گئے اور الحمدللہ ابتدائی نتیجہ جو اس وقت آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے بڑی ہی قابل قدر کوششیں ہیں مجھے اس وقت دلی خوشی ہو رہی ہے کہ اس الفطرہ اسکول کے تعلق سے ان بچوں اور ان بچیوں کی ان ننے منے بچوں اور بچیوں کو خصوصاً قرآن پاک کے تعلق سے ابتداء سے ان کو جو پڑھایا جا رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں اللہ کے کلام کی عظمت کو اور اللہ کے کلام کی بڑائی کو جو ان کے دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے اور صحیح مخارج کے ساتھ ان کو قرآن پاک پڑھنے کی اور تلاوت کرنے کی ان کو جو تربیت دی جا رہی ہے یہ واقعیتاً بہت ہی قابل مبارک باد اور قابل تقلید عمل ہے انجمن کے دوسرے اداروں کے اندر بھی اور ہمارے بھٹکل کے جتنے بھی اسری اسکول ہیں ان سبوں کے لیے یہ نمونہ قابل تقلید ہے کہ ابتدائی سے بچوں کے لیے قرآن پاک کی طرف ان کی توجہ اور ان کو قرآن پاک سے ان کا تعلق مضبوط کیا گیا ہے اصل میں بچپن میں دی جانے والی جو تعلیم ہوتی ہے وہی تعلیم اصل ہوتی ہے آدمی بڑے ہونے کے بعد جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ اپنے اقل سے حاصل کرنے والی باتیں ہوتی ہیں بچپن کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ دوسروں کی دیوی تعلیم ہوتی ہے اس لیے ان کو بچپن میں دوسروں کی طرف سے جو تعلیم اچھی دی جائے گی اس کے مثال ایسی بیان کی جاتی ہے کن نقش فی الحجر العلم فی الصغر کن نقش فی الحجر بچپن کے اندر جو علم پڑھایا جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر پتھر کے اوپر نقش کی ہوئی تو ابتدام ان کے دل میں اگر اللہ کی کتاب اور اللہ کے حکم اور اللہ کی شریعت اللہ کی عظمت اللہ کی نبی کی محبت اگر بٹھائی جائے تو آگے چل کر زندگی کے آخری دور میں بھی جب وہ پہنچیں گے سب کچھ بھول جائیں گے لیے انشاءاللہ یہ باقی رہے گا اس کی مثالیں موجود ہیں ہمارے اپنی برادری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر حمید اللہ بہت بڑے اسکالر ہیں آپ نے ان کا نام سنا ہوگا کئی زبانوں کے وہ ماہر تھے فرنچ زبان کے اندر انہیں قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی کیے اور دسیہوں نہیں سیکھڑوں ان کے محاضرات و مقالات ہیں چوراسی سال کی عمر کے اندر انہوں نے ایک دوسری زبان بھی سیکھ لی تھی جو ان کو نہیں آتی تھی ان کے متعلق لکھا ہے لوگوں نے ان کے متعلق آتا ہے اپنی نوائیتی برادری سے تعلق رکھتے تھے اور وہ فرانس کے اندر جا کر انہوں نے جلاوطنی کی زندگی اختیار کی تھی ان کے متعلق آتا ہے کہ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود جب آخری وقت ان کا آیا ان کے دماغ سے سب کچھ محو ہو چکا تھا ختم ہو چکا تھا بچپن میں مکتب کے اندر جو انہوں نے علف با پڑھاتا وہ علف با پڑھ رہے تھے ان کا اور کچھ نہیں آ رہا تھا یہ زندہ مثالیں ہیں اس لیے گھروں کے اندر بھی ہماری ماںوں کو بہنوں کو اور ہماری جو استانیاں یہاں پر محنتیں کر رہی ہیں ان کو بھی اور تمام لوگوں کو بھی بچپن کے اندر ان کے دماغ اور ان کے دل کے اندر اس طرح کی باتوں کو بٹھانا ایک بہت ہی اچھا کام ہے اس پر انجمن کو جتنی بھی مبارک بات دی جائے بہت کم ہے انجمن نے اپنے سو سال کی تکمیل پر قوم کے لیے اتنا اچھا جو تحفہ پیش کیا ہے اس پر ان کو بہت ہی دیارہ مبارک بات میں دوں گا اور امید ہے کہ اب یہ الفطرہ اسکول جو اس کے تین سال اس کا پہلا مرحلہ ہوا ہے اب اس کے اگلے جو چار سال کے مرحلے کے اندر ان کو اور جو تعلیم دی جائے گی وہ بھی نہائید ہی زیادہ مفید ہوں گی ہماری جو معلمات ہیں ان سے مجھے یہ کہنا ہے کہ بچے ہمارے بچے آپ کے پاس ہیں آپ کے ذمہ ہے کہ ان ہیروں کو کس طرح سے آپ تراشیں گے یہ ہیریں جس طرح سے آپ تراشیں گے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد یہ ہیریں دنیا کے اندر رہیں گے اور پھر یہ ہیریں کچھ اور ہیروں کو تراشیں گے یہ آپ کی ذمہ داری ہے قوم نے آپ پر اعتماد کر کے ان بچوں کو آپ کے حوالے کیا ہے آپ جس طرح سے اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہیں اس ذمہ داری کو نہ صرف اپنی ڈیوٹی سمجھیں بلکہ اپنی ایک ایسی ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے وہ ذمہ داری سمجھیں اور اس کے ایک ایک منٹ پر اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ آپ کو بھرپور عجر و ثواب سے نوازنے والا ہے خصوصا اس وقت جو حالات ہیں ہمارے پورے ہندوستان کے اندر جو حالات ہیں ارتداد کی طرف جو ہماری ہماری عورتوں کا جو سہلاب ہے ابھی میں پڑھ رہا تھا دو تین سال کے اندر لاکھ دیڑھ لاکھ سے زیادہ کی تعداد لوگ بیان کرتے ہیں اللہ و عالم ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا جو لیکن ارتداد کی طرف جو جس طرح سے ہماری ہماری نسل کا جو ارتداد کی طرف بننا ہو رہا ہے خاص طور سے اسکولوں کے اندر پڑھنے والے اور اسکولوں کے اندر اگر مخلوط تعلیم ہو مخلوط تعلیم کے ذریعے ان کی جو ان کا جو ذہن بنتا ہے اس کے ذریعے جو بگاڑ آتا ہے جو فساد آتا ہے اس فساد اس بگاڑ کے لیے ہماری یہ کوششیں نیائد ہی زیادہ قابل قدر ہیں اور آپ ان کوششوں کے سلسلے میں یہ مت سمجھئے کہ ہم کوئی بڑا کام نہیں کر رہے ہیں بقیناً آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ بچے ان کے دلوں کے اندر شروع سے اگر اللہ کی عظمت اللہ کا خوف بٹھایا جائے تو کل کو چل کر ان کے دلوں سے کبھی اللہ کی عظمت مٹنے والی نہیں ہے میں ایک چھوٹا سواقیہ شاید اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں موجودہ زمانے کے سب سے بڑے اسکالر ڈاکٹر یسوف القرضاوی کے نام آپ نے سنا ہوگا چورانے پنچانے سال کے عمر ہے قطر میں وہاں علیخوان المسلمین سے ان کا تعلق ہے ان کے متعلق جو آتا ہے کہ جب وہ اسکول مکتب میں پڑھنے جاتے تھے ابھی تین چار سال کے بچے کو مکتب میں پڑھنے ماں بھیجتی تھی ماں ان کو صرف ایک سبق سبق سکھاتی تھی ہماری ماں کو سمجھنا چاہیے بچوں کو کیا سکھایا جائے وہ ایک ہی سبق سکھاتی تھی دیکھو بیٹا تم جب تک میری نظر کے سامنے ہوتے ہو تم مجھ سے ڈرتے ہو میں تم کو دیکھ رہا ہوں دیکھ رہی ہوں دیکھو جب بھی تم یہاں سے جاؤ گے تم یہ سمجھنا اللہ تمہیں دیکھ رہا اس لئے کوئی بری حرکت مت کرنا کوئی غلط کام نہ کرنا بچے کو یہ سب کیا معلوم ہم سمجھتے ہیں کہ بچے کو یہ سب کیا سکھایا جائے ڈاکٹر صاحب نے خود لکھا اپنے متعلق کہ میں ماں کی یہ بات ہمیشہ سنتا تھا جب آگے نکل جاتا تھا پیچھے مڑ کر دیکھتا تھا میری ماں دیکھ تو نہیں رہی ہے جب ماں پر سے میری نظر ہٹ جاتی تھی ماں کا وہ جملہ میرے کان میں گوشتا تھا اور میں کہتا تھا اللہ دیکھ رہا تھا اس کا مطلب کوئی دیکھ رہا ہے مجھے تو یہ بچپن کی تعلیم بچپن میں جو تعلیم بچوں کو دی جاتی ہے بچپنے کے اندر ان کے دلوں کے اندر جو اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی اللہ کا خوف بٹھایا جاتا ہے نبی کی محبت بٹھائی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے جملے ان کو یاد کرائے جائے ان کو سکھائے جائے اور وہ اس طرح سے ان کے ذہنوں میں بیٹھیں گے کل کو یہ بہت بڑے درجے پر پہنچیں گے لیکن یہ سبق یہ نہیں بھولیں گے میں ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ الفطرہ کی تمام استانیوں کو اور انجون کے تمام ذمہ داروں کو آج کے اس جلسے پر اور اس الفطرہ کی اسکول کے قائم کرنے پر اور دینی خطوط پر نونی حالوں کی تربیت کے سلسلے میں آپ کی جو کوششیں ہیں اس پر آپ کو بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو بے انتہا قبول فرمائے نظر بس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے اور دین دوگنی راچوگنی یہ ادارہ اور ہمارے تمام ادارے ترقی کرتے رہیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين